پڑھے لکھے لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں نکلنا کوئی نازم نہیں ہے کوئی فرص نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ سنجھ یہ تو صحیح آپ کہتے ہیں کہ تین سیکھنے کے اور بھی طرح ہیں میں کہتا ہوں کہ جماعت میں نکلنا سب تین سیکھنے کے لیے نہیں ہے اس ساتھ کو روپنے کے لیے ہے مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے ہے مسلمان کو بٹسال سے پچھا کر فرائز پر جمع کرنے کے لیے اور روزے اگر آپ صاحب یہ صورت اور غور کر لیں صحابہ کے نکلنے کے مقاسی دیئے تھے مسلمان کو اقلاق سے لوگنا مسلمان کو جہاد سے نکال کر علم سکھلانا مسلمان کو ایمان کے حقوبہ جمع کرنا مسلمان کو نماز پر جمع کرنا مسلمان کو علم کے حقوبہ جمع کرنا یہ پانچ وجوہات ملتی ہیں اگر آپ غور کرنے صحابہ کے پھرنے کے جو وجوہات ہیں پانچ وجوہات ہیں آتر کی نیچارے وہ نہیں کہاں سے پڑے لیچے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ کا خیال یہ ہے کہ پھرٹا کوئی ضروری نہیں ہے آپ درہ بھول کر دیجئے قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دیں گے یہ آیت فجال کے لیے تنی ہے بلکہ آیت مطلب تین کی دعوت کو مطلب پہنچانے کے بارے میں ہے کہ اگر دعوت اللہ کی نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لکھلنا مستقل اللہ کا عمر ہے پھر اس لئے میں نے تن کچھ بیان کی ہیں پھرنے اور گشت کرنے کی جس میں سب سے بڑا فریضہ ایمان کا سیکھنا اس کیلئے نہ تو حرکت ہے علم پر جمع کرنا امت کو اس کیلئے پھرنا ہے امت کا نماز پر جمع کرنے کیلئے گشت ہے اجتاز کو رکھنے کیلئے گشت ہے